کوئی مائک کے لن نہیں ہے جو منیش کرسپ کا جھکا سکتا ہے جی بالکل صحیح سن رہا ہے ویڈیو کا بھی لگا دیجئے سیائر اور جنر کے پاس پہنچا دیجئے اور پیجوا کا پھولا کر دیجئے جانتے ہیں صاحب منیش کرسپ سمارتک دوارہ کہا جا رہا ہے کہ یادی منیش کرسپ کا رہائی نہیں دیتا ہے بیہار سرکار تو سرکار تو گرنا تیہ ہے لیکن منیش کرسپ کا جب باہر آئیں گے جب ان کی ایک دن کا سیم جس طرح سے فیلی میں بنایا جاتا ہے اسی طرح سے سکتا کو پڑھت کے رکھ دیں گے ایسا ہی نہیں منیش کرسپ سن اور بیہار کلاتے ہیں صاحب آکر سمارتک سمارتک تو اس طرح سے سوسل میڈیا پر گردہ مچا رہے ہیں جو آپ چوک جائیے گا کیونکہ ہر کوئی ہر دنیا کی ایسی کونہ نہیں جہاں منیش کرسپ کا سپورٹ نہیں نکل رہا ہے یادی منیش کرسپ کا چار لوگ سپورٹ کرتے تو کوئی بات نہیں لاکھوں کرتے تو کوئی بات نہیں یہاں تو کروڑوں لوگ ان کی سمرتک میں اتر چکے ہیں اور اس طرح سے بخلائی ہوئے ہیں شاید آپ لوگ پہلی بار کسی کے لیے پتارکاروں کے لیے آپ پہلی بار اتنا ساسن کا سرکار کو طرف سے آتیا چار ہو رہا ہے اس بندے کو ساتھ آتیا چار ہو رہا ہے جو گریبوں کا حق کے لیے ہمیں ایسا لڑتا تھا جس کے رگ رگ میں دیش کا جنون تھا اس بندے کو پھاسایا جی گیا ہم آپ لوگ کو سبھی اپ ڈیٹ دیں گے اور سبھی بھی سیاست دھیرے دھیرے باتائیں گے آخر منیشکہ سب کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور منیشکہ سب کا کون کر رہا ہے اندر جیل میں اور کون چاہ رہا ہے کہ منیشکہ سب باہر نہیں آئے یادی منیشکہ سب دین دین باہر آ جائیں گے ہم کو کھیر نہیں اور ہمارا ستہ کو اکھار کر ٹھیک دیں گے کچھا یہی نہ گناہ ہے کہ گریبوں کا لے کر سرکار سے بھڑ گیا اور سرکار کو پوری طرح سے پول کھول چکا اور سرکار کو ڈر ہو گیا ایسا نہیں کہ جو ایک دن میں سیم جو فلم میں بنایا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارا بولتی کو بند کیا جاتا ہے آپ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انیل کپور کے فلم دیکھے ہوں گے جو ایک دن کے ان کو سیم بنائے جاتا ہے اس کو انیل کپور کو اب آپ لوگ سبھی کو پتا ہوگا جب انیل کپور ایک دن کے لئے سیم بنتے ہیں اور بھی پترکار رہتے ہیں اس فلم کو بھی چرچا کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ہم منیش کشب کو بیہار میں لانے کا ساہت کریا جا رہا ہے آپ لوگ کو سبی کو بتا دیں کہ منیش کشب آنے والے سیم بننے والے ہیں آپ لوگ ہو جائیے خوس کیونکہ منیش کشب کا سمر تک ہمارے لگاتار پیجوں کو پھولو کیا جا رہا ہے اور ہمارے ویڈیو کو دبا کر شیئر کیا جا رہا ہے تو اسی لئے بتانا چاہتے ہیں کہ جتا بھی ہمارے پیج میں جڑے ہوئے ہیں سبی کے سبی منیش کشب کا سمرتک ہے اور چار پانچ گو ایسے بیرو دی ہے جو لگاتار ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلاتا بہت زیادہ ہے تم کو کم چلاؤ بیہار سرکار بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ منیش کشب کو کبھی باہر نہیں آئے گا تم کو چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو میں اس لوگوں کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کو چلانے سے فائدہ نہیں ہے لیکن ہمارے کمنٹ میں دیکھو ایسا کوئی سوشل میڈیا نہیں جہاں منیش کشب کا جھنڈا نہیں گرا ہوا ہے تو آج سے ہم لوگ جھنڈا اٹھائیے اور کہیے کہ منیش کشب کا ہم میں سا نام رہے گا اور ہندوستان میں نام رہے گا ایک بیہار میں نہیں ہمیں پوچھنا چاہتا ہوں اس لوگوں کو جو منیش کشب کو لگاتار گلٹھا آنے میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کونے میں منیش کشب کا سمتھک آ رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اب گھرون ریپورٹی پر بھی گردہ مچا رہا ہے لوگوں نے یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ایسا کون منیش کشب نے کام کر دیا ہے جو لگاتار اس طرح سے ٹرین پر ٹرین بن چکا ہے اور کوئی بھی مودہ رہے سوشل میڈیا پر لیکن منیش کشب کے آگے سبھی مودہ فیل ہو گیا ہے آپ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ منیش کشب پہلا ایسا پترکار ہے جو کبھی نے کبھی کسی گریبوں لوگوں کو مدد کیا تھا اور سبھی کوئی جانتے ہیں کہ منیش کشب کا سپورٹ آخر کیوں کر رہے ہیں اس کشب کا گروتاری نہیں بیہار سرکار کو بربادی ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا بیہار کو اس طرح سے اپمان ہو رہا ہے کیونکہ بیہار سرکار کو بیروت کرتے کرتے ہمارا بیہار کو برباد کرنے کے لیے چاجی کیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں کو سبھی کو بتا دے کہ منیش کشب کا ایک فین ہمارے بیہار میں نہیں ہے یوپی ہو جھارکن ہو جہاں کہ انڈیا کے ہر کونے میں ان کی سمرتھک آ رہا ہے آخر کیوں آ رہا ہے ان کی سمرتھک میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر منیش کشب ہم ایسا بیہاروں کے لیے آواز اٹھانے والے آخر ان کو ہر انڈیا کے ہر کونے میں ان کی سمرتھک آ رہا ہے آخر کچھ نے کچھ بتائیے دیش کا جس کی رچھا کرتا ہے اس کی دادا جی سہید ہوگے ان کی پیٹا جی آج بھی دیش کا رچھا کر رہے ہیں ان کی بیٹا پوری انڈیا کا مزدوروں کو لے کر سوال کرتے تھے یہ نہیں کہ میرا بیہار سرکاروں کو کھوچھتے تھے یو ویپی سرکار کو کھوچھتے تھے جھارکن سرکار کو کھوچھتے تھے ایسا کوئی اسٹیج نہیں ہے جو سرکار کو بیرود نہیں کہے تھے لیکن ہمارا بیہار سرکار کو کتنا اچھا لگا جو منیش کا سرکار کو گروداری کر دیا لیکن بیہار سرکار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ منیش کا سرکار کو گروداری ہم کر دیں گے اور ہمیں اتنا پوبلش پار جائیں گے لوگ اتنا ہم کو چاہنے لگے گا ہمیں بہبہ ہی کہے گا لیکن صاحب یہاں تو الٹا ہو گیا کیونکہ منیش کا سرکار کا سمرتھک لگتار جھنڈا گارا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ منیش کا سرکار کا رہائیہ دین نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ چوب بٹھنے مالے نہیں ہیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ 23 مارچ کو کس طرح سے پوری بیہار کو بند کر دیا گیا تھا ایک پہلا بار آیا تھا پترکاروں میں جس کا نام تھا سن و بیہار منیش کا سرکار دنیا بروبک نہیں ہے صاحب اوہ جانتا بیبکوپ نہیں ہے جس نے منیش کا سیب ہر ماں کا آسو پوچھا ہے ہر بھاو کا آسو پوچھا ہے اوہ بروبک نہیں ہے صاحب جس طرح سے فرجیے پھوار کروا رہے ہیں منیش کا سیب اتیا چار کر رہے ہیں ہر آسو کا کہ مت چکانا پرے گا صاحب 2025 میں آنے والے 2025 سے لے کر 2025 کے چونوں میں شاہب اس سمیں پتا چلے گا کہ منیش کا سیب کون تھا اور منیش کا سیب کا سمرتھک کون ہے یا تبا کون سپورٹ کر رہا ہے اور کون بیروت کر رہا ہے صاحب یا دی آپ کا مکھ منتری بننا تھا آپ کا پدھان منتری بننا تھا کسی کا میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اس لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی منتری بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے صاحب کوئی پدھان منتری کا سپنا دیکھ رہا ہے اور اپنے میرے جنیتی کر رہا ہے پاٹیاں بنایا جا رہا ہے اور آتیا چاہ گریبوں پر کیا جا رہا ہے صاحب ہم لوگ تو بھوٹ دیتے ہیں صاحب ہم لوگ گریب ہانی بھوٹ دے دیتے ہیں لیکن ہم اپنا حق کے لیے بولیں گے تو دنٹا چارج کیا جاتا ہے وہاں سے مارک بھگا لیا جاتا ہے جو بھی نوکری دیا جاتا ہے نوکری کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے کہ یدھی ہم سرکار بن جائیں گے تو اتنا لاکھ اتنا کڑوں لگتا ہے کہ کہاں سے چھپایا ہوا راج ہے چھپایا ہوا گھر میں بند کیا گیا ہے نوکری وہ نوکری کو کھول دیا جائے گا بیہار سرکار کو طرف سے لیکن بیہار سرکار جب جی جاتی ہے کہاں گیا نوکری اور کہاں گیا روپیہ کہاں گیا پیسہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لوگوں کو جو منیش کشیب کو لے کر بیروت کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا گندہ تھا دیشدروہی انجام لگانا چاہیے اور بہت بڑھیاں لگا ہے کیونکہ اس کو ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ارے یار اپنا باپ دادے کو جمبادی کے لیے سرکار سے نہیں بھینے گیا تھا اس گریبوں کا لیے بھیڑنے گیا تھا جو گریبوں کو آتیاچار ہوتا ہے ہر اسٹیڈوں میں ہر جمع سے بھگایا جاتا ہے بہاریوں کو ہر جمع سے مارا جاتا ہے آپ لوگ نے سبھی کو دیکھے ہوں گے یوپی ہو بہار ہو جھارکن ہو جہاں کبھی آدمی ہیں یعنی اگل اسٹیڈ میں دیکھتے ہیں تو وہاں بہاریے کے نام سے بدنام کیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھاگو تم لوگ مزدور ہو امیسا مزدور ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں بہار سرکار کے ہمارا بہار جو ہے چھتر ہے مزدوروں کا ایک پھڑری لگا ہوا ہے کیونکہ مزدوروں کو لے جائیے یہاں سے مارک پیٹ کیجئے اور کمایا ہوا پیسہ بھی واپس نہیں کیجئے اور پیسہ بھی نہیں دیجئے لیکن صاحب ہمارے بہار سرکار کیا کہہ رہے ہیں پتا ہے منیس کسیب کو باتوں کو لے کر کہہ رہا ہے کہ بہاری لوگاں دی جاتے ہیں کماتے ہیں اچھا سا کمانے دے دیئے ان کو کھانا دیجئے ان کو چین پر جنگی میں دکھیے لا دیا ہے منیس کسیب بیڈیو بنا کر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بہار میں کیوں نہیں روزگار دے رہے ہیں آپ بہار میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہے جائے گا بہار کمانے جی ہم لوگ آپ کو سرکار کیوں نہیں بناتے ہیں کیونکہ ہمارے بہار کو ترقی کیجئے بہار کوئی روزگار لائیے روزگار روزگار ہم ایسا چرچہ کیا جاتا ہے لیکن پندرہ سے بیس سال میں لگاتار گریبوں پر اتی اچار ہو رہا جا رہا ہے اور نوکری کا وعدہ کر کر نوکری نہیں ملا جا رہا ہے جب نوکری کے لیے ہم لوگ مانگنے جاتے ہیں وہاں پولیس ڈانٹا کر جاتا ہے چارج کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہر جمع جائیے وہاں گھوسکوری چل رہا ہے ارے گھوس دے دیجئے گا آپ کو سنوائی ہو جائے گا اجید گریب ہائی کرنا ہے پاس کسی کے پاس پیسہ نہیں رہے گا وہ کہاں سے نوکری لے پائے گا یہ تو سب پوری طرح سے مانے پیسے دےو تو کمال دیکھو اور پیسہ نہیں ہے تو آپ بھیتر جیل میں سرتے رہیے ایسی ہی یہ حال ہو رہا ہے منیش کشب کے آگے آخر منیش کشب کو سمرتک تو اس طرح سے بخلائے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہم لوگ منیش کشب کو مانگ نہیں کر دیتے ہیں جب تک ہم لوگ بیٹھنے والے اور سانتھ رہنے والے بیہار سرکار جب منیش کشب کو گربتاری کروایا تو خود سوچا کہ ہم تو بہا بہا ہی بٹول لیں گے لیکن بیہار سرکار خود اپنے جال میں پھرس چکا ہے اور پوری بیہار سرکار کو بیروت کیا جا رہا ہے بیہار سرکار وہ کہا جا رہا ہے کہ یادی کچھ انجام نہیں لگا یادی کچھ اروپ نہیں لگا منیش کشب پر تو جھوٹا اروپ لگا کر ان کو اینے سے لگا دیا گیا اور کہا جگیا کہ وہ دیش کا خطرہ ہے اس بندے کو دیش کا کیسے خطرہ ہو سکتا ہے یار ہمنا پوچھنا چاہیے جے بندہ ہمیشہ گریبوں کے لیے کام کر رہا ہے گریبوں کے لیے چارچہ کر رہا ہے ہر جمال لڑا ہے وہ دیش خطرہ کیسے ہو سکے ہو وکر بابو جی آج بھی ہمارے دیش کے راچھا کرے تھے سینہ پر بیٹھا لائے کب گولی لگی تھی کب کب ہو بتاؤ تو اتنا خاطرہ لے کے چلے تھے اوکر بیٹا اتنا خاطرہ لے کے چلے تھے جیگر آپ بولا ہی تو ہنی مسانو بیہار منیش کشیب تو ہنی گلت گلت ورڈ بھی بولا ہی ہمارے پاتا ہو لیکن منیش کشیب کا سمرتھک تو لگا تا رہی یہی کہا ہے تھا کہ سوڑ دے ہی چھوڑ دے ہی رہائی کر دے رہائی کر دی لیکن بیرو دھی لوگ کہاں سننے والا ہے سیدھے کہہ تھے کہ اتنوادی ہے دیش دروہی ہے لیکن اتنا پاگل ہتی لوگ یہ فوٹو لے کر ہر جمعہ گھومے تھا ہر جمعہ کہہ تھا تھی رہائی کے لیے آئیں کروڑوں لوگ بلوک نہیں ہو تو ہنی کے لیے کروڑوں لوگ بلوک نہیں ہے بہت سا ایسے لوگ کہہ رہا تھا کہ منیش کسیب گلت ہے وہ لوگوں کو میں پتھنا چاہتا ہوں آخر منیش کسیب کے ساتھ میں اتنا اچی اچار کیوں گریبوں کا حق دلانے اتی اچار اتنا بڑا جھولم ہوتا ہے تو ہم نے سو صاحب پہلی بار دیکھ رہا ہوں بیہار میں تو نیا قانون آ گیا نیا سرکار آ گیا ہمیں سمجھی میں نہیں آ رہا جو سن اور بیہار جس کو بولتے ہیں منیش کسیب ہر کوئی جانتا ہے ہر دنیا کے ہر کو نہ جانتا ہے کہ سن اور بیہار منیش کسیب ایک سیر ہے اور سیر کا بیٹا ہے کیونکہ سیر کا بیٹا فوجی فوجی کا بیٹا ایک سیر ہے جو بیہار کا ناغرک ہے وہ پورے انڈیا کو بدلنے کے لیے گریبوں کے لیے ہمیں ساتھ دیتا ہے آپ لوگ کو سبھی کا پتا ہوگا کہ جب آرمی کا جمان کو مارا گیا تھا اس میں بھی دھرنا پر کون بیٹھا تھا سن اور بیہار منیش کسیب بانے ہم ایسا سرکار سے بھیڑے جی اور ہم لوگ نہیں سپورٹ کریں گے تو دھکار ہے ایسا ایسا جندگی پر جی ایسا ایسا لوگوں پر جو منیش کسیب ہم ایسا گریبوں کا آواز اٹھاتے ہیں ہم منیش کسیب کو بیروت کریں گے تو اس سے کیا ہمارا بیہار ترقی آ جائے گا نہیں آئے گا صاحب کیونکہ ایک ہی کو تو سیر تھا بیہار کے لڑنے کے لیے ایک ہی کو سیر تھا جس کا سن اور بیہار منیش کسیب جانا ہی بڑے بڑے نیو چائنل پر بڑے بڑے لوگوں بتا رہا ہے کہ منیش کسیب پہلا ایسا آدمی تھا جو ڈرتا نہیں تھا کسی سے ہر جمعہ گھوستا تھا اور گریبے کے لیے کر بات کیا جاتا تھا کہ گریبوں کے لیے ہم ایسا گھوست لیتا ہے ہر جمعہ اس لوگوں کو بھستا چاروں کو بیٹا رہا چاہتا تھا ہم پوچھا جائے کہ بڑے بڑے پول ہے وہاں ٹور جاہا ہے لاکھوں کروڑوں آدمی مر جاہا ہے آپ باتا بھی کہ وہ باتیاں سرکار سے پوچھتے تھے خراب ہے سرکار میں نے جکرا کچھ دے لے کچھ دے لے سب کے پورا کے دے لے کھائلا چار آدمی کے کھائلا دے لے چار آدمی نامیں بھاگے تھے کہ ہمارے بیہار سرکار بڑی اچھا آدمی ہیں تو ہمارے جاتیوں ہو لیکن ہم آج بیروت کر رہی ہو پہلے ہمارے کا سپورٹ کر رہی ہو نیتیس کمار جی کے کیونکہ بیہار میں بہت اچھا سرکار لے لکو حال لیکن آپ برباد کر رہے تھے ہم پوری طرح سے بولو جو بات ہو ہم ساب ساب کہہ دینا چاہیے ہو کہ ہم نیتیس کمار کے جات ہی ہو لیکن آج ہم نیتیس کمار کے بیروت کر رہے تھے کہہ لے پتہ بھیا مانیس کسیب کے ساتھ میں وہ گلت کر کوئی بھیا ہم کی اکرون نام نہ لے بے جب باقی تو ہمیں سمجھا ہوتی ہم یہ ہی کہہو کہ نیتیس کمار پہلے اچھا سرکار چلا ہوئے تھا دھیرے دھیرے آپ گنڈا کر آج آگل ہوئے بھیا دیکھیں ہمارا ڈار لگے تھا ادھر بڑی سال یہ جاؤ اور ڈر لگے گا نہیں ہو بتا بھی کہ سالہ گھوس گھوری ہو گیا ہے اب پولیس پساسن وہ ہی کہے گا جو سرکار کرے گا اب سرکار وہ ہی پولیس پساسن سنے گا جی جو سرکار بولے گا اور سرکار تو یہ ہی کہہ رہا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو آوازوں کو دباب ہو اس کو جیل کا بھیتر ڈال دو یادی جیل کا بھیتر ڈالتے ہو یادی نہیں سنما ہوتا اس پر دیش دروہی کا انجام ڈال دو آخر منیس کسیب کے ساتھ میں کائت ہلائی یہ پہلے سے پہلے سے تو پہلے سے بیہار سرکار کہاں آلائے بہلے سے بیہار سرکار نہ پکڑ سکا لائے تو آج پکڑ کے ہے تو منہیں بے کوپے نہ بناوے پچھتروں کے سکوچی پر ہلائی ہمارا یہ بتاؤں نہ گریبوں کا حق جہاں دیلاوارے کہ منتری آ رہاتے نیتا رہاتے اور تو ہنی آتیا چار کر بہیں اور گریب آدمی کے جیل کے حق نہ ہے بھوڑ دے ہیا تو رامانتری بناوائی ہے بیدھائک بناوائی تو ہنی کے باقی ہم لوگ کے کچھ نہ آئے کہیں نے کہیں تو ہنی گلت کر رہے ہو اور کوئی بھی گلت کر رہا اور منیس کسیب کا ہم نہیں پورا انڈیا بول رہا ہے ہر کوئی بول رہا ہے اور ہر جاتی ہر لوگوں بول رہا ہے کہ منیس کسیب سچا انسان ہے اور منیس کسیب کے ساتھ میں گلت ہوا ہے اور گلت ہوا ہے آخر گلت نہیں ہوتا تو لوگ اتنا سمرتھک نہیں آتا آپ لوگ سبھی کو جانے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ٹرین چلے لے حل سوشل میڈیا پر ٹیوٹر پر ٹرین ہو گیا ہے منیس کسیب آئی سپورٹ منیس کسیب آئی سپورٹ میں نے بیب کوپے آتی سب ہو پورا انڈیا میں نمبر ون پر ایلیل منیس کسیب میں نے بیب کوپے آتی ساب تو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے رجنیتنگ میں منیس کسیب کو فسانے کا چولر کیا جا رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے درنے کی بات نہیں ہے کیونکہ منیس کسیب کا سمرتھک اب کڑوروں میں ہو گیا ہے کیونکہ کڑوروں کو لگ کر آپ بیہار سرکار پرسانی میں جھلنے والے ہیں باقی ہم آپ لوگ کا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو دوا کر شیئر کیجئے اور جن جن کے پاس پوچھائیے اس لوگوں کے پاس پوچھائیے جو منیس کسیب کو گلت سمجھ رہے ہیں باقی اس پیج کو فولو کیجئے کومنٹ میں رائے دیں